اسلام علیکم میں ہنمان وحید اور آپ کو ایک اور ولوگ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کے ولوگ میں میں آپ کو بدر کا جو ہے ٹور کرواؤں گا انشاءاللہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً ایک سو اٹالیس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں نوٹیف ایڈکیشن ضرور رہن رکھیں تو چلی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع یہاں کے پیٹرول پمپ پیٹرول سٹیشن جو سب سے مشہور پیٹرول پمپ میں سے ایک ہے محطہ لیدریس کیا ہوا بھائی رش یہاں پہ بڑا لگا رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ رش ہونے کی دو وجہ ایک تو یہاں پہ محطہ لیدریس جو ہے ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں خواہ آپ کو اگر میکینک کی ضرورت ہو ٹائر پنچر ہو جائے گروسری ہو ریسٹورنٹس ہو ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ایون دو مسجد بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ بیچھے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت مسجد سلام علیکم بھائی اس ٹی سی پہ ہے اس ٹی سی چلتا ہے نا چلو پھول کو نینٹی ہوئی چلے شکر ہے اس ٹی سی پہ چلتا ہے یہاں پہ یہاں پہ زیادہ پیٹرول سٹیشن پہ جو ہے اس ٹی سی پہ جو ہے اس کی سرویس اویلیبل نہیں رہتی یہاں پہ ہے پچاس ریال میں بھائی ٹینکی ہوئی فل پچاس ریال میں ویسے نہیں ہوتی لیکن پہلے سے تھا تھوڑا بہت یہ آپ کے سامنے گروسری شاپ اور یہ باہر فروٹس فروٹس بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں بلکل سستے داموں میں اٹھا لیا ہے ایک بریک گروسری سے ہو گیا اس مامان کمپلیٹ راستے میں جا رہے ہیں کھانا پینا نہ ہو تو پھر سفر اچھا نہیں رکھتا ڈیلی 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 موسیقی موسیقی دی میں بدر کے مقام پہ پہنچتا ہوں اور یہاں پہ اس بار جب میں آیا ہوں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی یہ ان شہدا کی قبریں ہیں انہوں نے غزوے بدر میں شرکت کی تھی اور یہ اس پورے قبرستان سے اب انہوں نے یہ چار دیواری جو ہے وہ لگا دی ہے یہ پہلے یہ دیوار نہیں تھے پہلے کچھی دیواریں تھیں یہاں پہ اس جگہ پہ جس سے چڑھ کے بندہ دیکھ لیتا تھا یہاں پہ انگرونی اس کے مناظر دکھتے تھے یہ غزوہ سترہ رمضان مبارک دو ہجری تیرہ مارچ چھے سو چوبیس کو ہوئی اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تین سو تیرہ صحابہ کرام نے شرکت کی دوسری طرف کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی اس کے علاوہ وہ ہر جنگی سازو سامان سے لیس تھے اس جنگ میں کل چودہ مسلمان شہید ہوئے اور ستر کفار قریش قتل ہوئے اور ستر سے زیادہ کفار جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ ان شہدہ کرام کے نام ہیں جو اس غزوہ میں شہید ہوئے اس کے علاوہ ایک صحابی رسول جو تھے وہ مدینہ واپسی کے موقع پہ شہید ہوئے ابھی چلتے ہیں اس جگہ پہ جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا یہ ہے مسجد العریش سعید بن معاد رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک پناہ گا تعمیر کی جائے تاکہ وہ مسلمان فوج کے ہیڈ پورٹر کے طور پر استعمال کر سکے اور یہ ہے غزو بدر کا وہ میدان یہاں پہ غزوہ ہوئی یہ مسجد العریش اور اس کے بلکل پیچھے یہ وہ میدان ہے یہاں پہ آکے بہت عجیب سی آپ کو فیل آئے گی یہ سامنے جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی قبر ہے واللہ عالم اس طرح کی زیارات جو ہیں اگر آپ ویڈیوز میں دیکھیں وہ ایک الگ احساس ہوتا ہے لیکن جب آپ آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو وہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے یہ خیمانے بہت عجیب اب اس وقت میں نکلنا ہوں جبل الملائک کی طرف اس پہاڑ کی طرف جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس پار پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیلئے جو فرشتے اتارے ہیں تو وہاں پہ پہ پہنچ کے میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جی ہاں تو یہ وہ پہاڑ ہے جبل الملائک جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے مسلمانوں کی مدد کیلئے اور اس کے بالکل سامنے والا پہاڑ جو ہے جو ریت کا جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں قطیب الفنان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک واکنگ ٹریک بھی بنائے ہوئے ہیں ابھی اور کافی لوگ ہیں یہاں پہ جو زیارت کے لیے ہیں آج کا سفر یہی تک ختم اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جاتے جاتے ایک بات چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں نوٹیفکیشن ضرور آن رکھیں سلام آنے